ٹلہ جوگیاں کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں یہ رستہ جو ہے وہ تھی دشوار گزار ہے پتھری پتھر ہیں تو چلنے کا صحیح رستہ نہیں ہے اسکندر آزم جو تھا گورن آنک تھا اکبر بادشاہ پیدل چل کے ٹاپ کی اوپر آیا تھا جہانگیر جو تھا وہ بھی یہاں پہ آیا تھا اس وقت ہم ٹلہ جوگیاں کے ٹاپ کی اوپر ہیں 360 ویو ہے یہاں پہ اس زمانے بھی یہاں پہ ٹیمپل تھا لوگوں نے اس ٹیمپل کو بھی توڑ دیا کہ شاید اس کے نیچے بھی کہیں نہ کہیں کوئی خزانہ ہوگا بھینٹ گاؤں میں ہیں بھینٹ گاؤں جو ہے وہ ٹلہ جوگیاں جانے کے لیے جہاں پہ آپ کو سٹیک کرنا پڑتا ہے جہاں پہ آپ کو گاڑیاں کھڑی کرنے پڑتی ہیں وہ یہاں پہ ہم نے یہاں پہ گاڑیاں کھڑی کی ہیں تو یہ جیلم سے تقریبا کوئی تیس پینتیس کلومیٹر دور ہے یہ والا جو گاؤں ہے بھینٹ تو آپ کو یہ ویو نظر آ رہا ہوگا یہ پیچھے جتنا خوبصورت ویو ہے یہ دیکھیں اس گاؤں اس سے کہیں پیچھے جیلم کا وہ ایریا ہے جس سے بھی ہم ہو کے یہاں پہ آئے ہیں اور یہ گاؤں ہیں یہاں پہ گاڑیاں پارک ہوتی ہیں اور یہاں سے یہ والا پہاڑ ہے اس پہاڑ کی اوپر وہ جو ٹلہ ہے ٹلہ جوگیاں ادھر ہم نے جانا ہے اور یہ تقریبا کوئی دو گھنٹے کی یہاں پہ ہائیکنگ کرنی ہے ہم نے اور تب ہم وہ پہاڑ کی چوٹی کی اوپر جائیں گے ٹلہ جوگیاں کی اوپر تو ٹلہ جوگیاں دیکھنے کے لیے آج یہ سارے دوست ہیں یہ ابھی انساری صاحب جن شفیق انساری صاحب یہ ویڈیو بنا رہے ہیں باقی یہ فیاض صاحب ہیں یہ جمشیح صاحب ہیں اور یہ اشواق صاحبی در بیٹھے ہوں ہیں تو یہ سارے دوست جو ہیں ہم کوئی ایک اور گروپ کو جائن کریں گے یہاں پہ جس میں کوئی تقریباً بیس پتیس لوگ ہیں تو دیکھتے ہیں کہ آج ٹلہ جوگیاں ہیں ٹلہ جوگیاں کی طرف ابھی ہم جا رہے ہیں تو یہ راستہ ہے یہ کچھ دوست میرے پیچھے آ رہے ہیں تو یہ راستہ بہت ہی دشوار گزار ہے پتھر ہی پتھر ہیں کچلنے کا صحیح راستہ نہیں ہے تو ابھی دوستوں سے بات ہو رہی تھی کہ ملک میں پاکستان میں ٹیوریزم جو ہے وہ ڈیویلپ کرنے کے لئے کیا کرنا چاہیے تو دیکھیں جو مجھے سمجھ آئی وہ یہ ہے کہ دنیا میں کہیں پہ بھی آپ جاتے ہیں تو ٹوریسٹ کو زیادہ سے زیادہ فسلیٹیٹ کیا جاتا ہے جہاں پہ وہ ٹور کے لئے جا رہے ہوتے ہیں ابھی میں پچھلے مہینے ملائشیا میں تھا وہاں پہ ایک گینٹنگ آئیلینڈ آئیریا ہے جیسے ہمارے مری ہے اس طرح کا ائیریا ہے وہاں پہ میں اوپر ایک چائنیز ٹیمپل پہ گیا تو کمال یہ ہے کہ ساڑھے تین کلومیٹر لمبی چیئر لفٹ وہاں پہ لگی ہوئی یہ کیبل کار جس کے ذریعے سے وہاں پہ ٹورسٹ کو لے جایا جاتا ہے اور اس سے آگے جانے کے لئے وہاں پہ ایکسیویٹرز لگے ہوں ہیں تو آپ کو یہ کہلیں کہ ایک منٹ بھی دشواری کا سامنا نہیں کرنا پڑتا وہاں پہ جانے کے لئے تو وہاں پہ ہر سال لکھوں کی داداد میں جو ہیں وہ سے آتے تو آپ اپنے ملک کی ٹورزم کو ڈیویلپ کرنے کے لئے جب تک یہ فسیلٹیز نہیں دیں گے ٹورسٹ کو اب دیکھیں بیرونی ملک سے یہاں پہ کوئی اگر ٹیورسٹ آتا ہے تو ویسٹر یہاں پہ آتے ہیں اس کو دیکھنے کے لئے تو کیا وہ اتنی دشواری کے بعد دوبارہ کسی کو ریکمینڈ کریں گے یہاں پہ آنے کے لئے تو ضروری ہے جو ہمارے ویسٹنگ پلیسز ہیں جیسے یہ ٹلو جوگیاں ہیں ایک بڑا شاندار ایریا ہے اس کو ڈیویلپ کرنے کے لئے اس کا جو رست ہے کم از کم یہ صحیح بنا دیا جائے تو اس لئے یہ اسے ہو رہی ہے تو میرے دوست ابھی یہی مجھے مشکلہ دے رہے ہیں کہ آپ یہ نہ خپیں کہ یہ ٹھیک نہیں ہوں گے رستے لیکن میں امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ کوئی نہ کوئی گورمنٹ جہاویس کیو پر ضرور کام کرے گی اور ہمارے جتنے بھی یہ پہاڑی لاکھوں کے اندر ویسٹنگ پلیسز ہیں بیترین اور وہ ضرور کبھی نہ کبھی ڈیویلپ ہوں گی اور انشاءاللہ یہاں پہ بھی دوسرے ملکوں سے لاکھوں کی تعداد میں ویسٹر ضرور آئیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو جو ایریا دکھائی دیا رہا ہے یہ بھیٹ گاؤں جو ہے اس کے سروننگ کا ایریا ہے اور یہاں پہ پیچھے ہم نے گاڑیاں پار کی اور ابھی یہاں پہاڑ کے ذریعے سے ہم اوپر یہ ٹیلر جوگیاں جا رہے ہیں تو یہ ہمارے کوئی دوست ہیں ہمارے ساتھ اچھا جی یہ ابھی ہم جو ٹیلر جوگیاں کی طرف جب ہم جا رہے ہیں تو یہ اتنا سا پرامنے تیہ کر لیا ہے یہ نیچے جتنا بھی آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ دینہ ویلی ہے دینہ اور جیلم کا یہ سارا کے سارا ایریا جو آپ کو دکھائی دے رہے ہیں اور یہ ٹیلر جوگیاں کی طرف جاتے ہوئے یہ سنٹر والے پلیس ہے جو ایک ریسٹ پلیس ہے جہاں پہ آپ سر ریسٹ کر سکتے ہیں یہاں پہ آئے تقریبا ہمیں ایک گھنٹہ اور بیس منٹ ہو گئے یہاں پہ آئیکنگ کرتے ہوئے اوپر آتے ہوئے پہاڑ کے طرف بڑا مشکل سا ٹریک ہے اوپر جانے کے لیے رستہ لیکن یہ ہے کہ یہ بڑا زبردست ایکسپیریئنس ہے بہت ہی زبردست موسم ہے یہاں پہ بہت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے یہاں پہ یہ نیچے جو ہے وہ گاؤں ہے جہاں پہ ہم نے گاڑیاں کھڑی کی تھی ہیں اپنی اور یہاں سے ہائیکنگ جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوں گا یہ گاؤں ہے اور یہاں سے بھی یہ جی ٹلہ جوگیاں پہنچ گئے ہیں تقریبا سوا ساتھ کے قریب تو ٹلہ جوگیاں نیشنل پارکی ہیں اور یہ ریسٹ ایریا جو ہے وہ بنا ہوا ہے موسیقی اسلام علیکم اس وقت میں ٹلہ جوگیاں میں ہوں یہ ٹلہ جوگیاں سطح سمندر سے تقریباً 32 فٹ بلندی کے اوپر ہے اور یہاں پہ ایک نیچے گاؤں ہے بیٹ نام کا وہاں پہ ہم نے گاڑی پارک کی تھی اور وہیں پہ اس کا بیس کیمپ ہے یہاں پہ اوپر آنے کے لیے تو یہاں پہ ہم جو پتری راستے سے ہوتے ہوئے تقریباً ہمیں سوا دو گھنٹے لگے اور شام پانچ بجے ہم وہاں پہ چلے تھے اور تقریباً سوا سات بجے یہاں پہ ہم پہنچے یہ ٹلہ جوگیاں کے یہ والا جو علاقہ ہے میرے ساتھ فیاض صاحب ہیں مشہور سائیکلسٹ ہیں رائٹر بھی ہیں شائر بھی ہیں اور شفیق انساری صاحب تھے ہمارے ساتھ اور اس کے علاوہ جو ویڈیو بنا رہے ہیں ابھی اور جمشید صاحب تھے شواق صاحب تھے اور اس کے علاوہ تیس کے قریب جو ہے وہ اور پارٹسپینٹ تھے تو یہ جو ٹلہ جوگیاں ہیں اس ہائٹ کی اوپر بہت ہی خوبصورت جو ہے وہ علاقہ ہے کہا جاتا ہے کہ کسی زمانے میں صدیوں پہلے یہاں پہ ایک پورا جو ہے وہ گاؤں آباد تھا اور یہاں پہ خاص طور پر ہندو جو تھے جوگی وہ یہاں پہ جو ہے وہ آباد ہوئے الگ تھلہ کے ایک جگہ کی اوپر یعنی یہاں پہ اپنی عبارت کرتے تھے ان کو دنیا داری سے کوئی لگاؤ نہیں تھا تو اس دور میں جب یہاں پہ آئے تو پھر ساتھ جو جوگ لینا چاہتے تھے جوگی بننا چاہتے تھے وہ یہاں پہ ان کے چیلے یہاں پہ آئے یہاں پہ ان کا ایک طالب علمی ان کی اختیار کی سٹوڈنٹ ان کے ہو گئے اور اس کے علاوہ پھر بہت زیادہ آبادی ساتھ آنا شروع ہو گئی اور انہوں نے پھر یہ پورا شہر جو ہے وہ پورا یہ گاؤں جو ہے وہ آباد کر دیا تو یہ بڑا ایک ترتیب کے ساتھ جو ہے یہ ٹلہ جوگیاں جو بنایا گیا ہے تو مختلف ادوار میں یہاں پہ مختلف جو ہے بادشاہ یہاں پہ آتے رہے کہا جاتا ہے کہ یہ اسکندر آزم جو تھا اس دور میں یعنی قبل مسیح میں بھی یہاں پہ کچھ اس وقت کے جو ہسٹورینز ہیں ان کے کتابوں بھی بھی آثار ملتے ہیں کہ ان کے یہاں پہ جو ہے وہ جنرل یہاں پہ انہوں نے بھی چکر لگایا اس کے بعد جو ہے وہ ہندویزم کے تو بہت زیادہ یہاں پہ یہ پندت یہاں پہ آتے رہے جوگی یہاں پہ آتے رہے وہ بھی یہاں پہ آیا تھا جب وہ یہاں پہ آیا جانگیر تو اس نے یہاں پہ دیکھا کہ یہاں پہ پانی نہیں تھا ظاہر ہے یہ بہت اونچا ٹلہ ہے اور یہاں پہ کچھ اشما بھی نہیں ہے تو پانی نہیں تھا تو جب اس نے جوگیوں کو کہا کہ میں آپ کے لئے کیا کر سکتا ہوں تو جوگیوں نے یہ کہا تھا کہ ہم تو دنیا دار نہیں ہیں اور ہمیں دنیا بھی کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے لیکن پھر جانگیر نے جاتے ہوئے ان کے لئے ایک پانی کا بہت بڑا حوز جو ہے وہ بنا دیا اور یہاں پہ اس نے یہ بنایا حوز اور یہاں پہ پانی جو تھا وہ کٹھا ہو جاتا تھا بارش کا پانی اور پھر وہ پینے کے قابل ہوتا تھا یہ دیکھیں یہ بنا ہوا ہے اس کے علاوہ ٹلہ جوگیوں کے اوپر جو اس سائٹ پہ ہے آپ کو یہ ایک ریسٹ ہوس دکھائی دے رہا ہے رات ہم نے یہاں پہ اسٹے کیا تھا مہمہ جنگلات نے یہ بہت خوبصورت جو ہے وہ ریسٹ ہوس بنایا ہوا ہے یہاں پہ بہت کم جو ہے اس کا رینٹ ہے اور یہاں پہ یہ بنایا ہوا ہے اس کے علاوہ اس سائٹ پہ دیکھیں یہ بہت خوبصورت ہے دیکھیں قدیم صدیوں پہلے جو ہے وہ گرونڈ کتنا خوبصورت اور شاندار قسم کا یہ گرونڈ جو ہے وہ بنایا ہوا ہے اور ایک اس طرح سے بنایا ہوگا یہ بھی دیکھیں اتنی ہائٹ کی اوپر خاص طور پر وہ بیککیو پہ یہ بھی آپ کو وہ مندر دکھائے دے رہے ہیں ٹیمپرز دکھائی دے رہے ہیں یہاں پہ ہندو جو تھے وہ عبادت کرتے تھے ان کے جو پندت ہوتے تھے اور وہیں پہ ان کے شاگرد ہوتے تھے اور یہاں پہ باقاعدہ جو نیا سٹوڈینٹ ہوتے تھے وہ یہاں پہ آتے تھے ان کے مرید ہوتے تھے اور پھر وہیں پہ اپنی عبادت کرتے تھے تو ٹلہ جوگیاں ایک بہت خوبصورت ویسٹنگ پلیس ہے اگر آپ کو ٹائم ملے تو ٹائم نکال کے یہاں پر یہ ضرور آئیں یہ دینہ جو ہے اس کے جیلم اور دینہ کے بلکل قریب ہے جو دینہ ہے وہاں سے جیٹی روڈ سے آپ کو تقریباً یہاں پر کوئی غالباً چالیس پچاس کلومیٹر یہاں پر آنا پڑتا ہے اور یہاں پر جو ہے وہ آپ پر آتے ہیں اور یہ سارے کا سارا جو ہے وہ ٹلہ جوگیاں دیکھتے ہیں یہ بڑا شاندار علاقہ ہے اگر آپ کو ٹائم ملے تو آپ اس جگہ کو دیکھنے کے لئے ہی ضرور آئیں تو یہ ٹلہ جوگیاں میں دیکھیں یہ سامنے ابھی جو آپ کو دکھائی دے رہا ہوگا یہ ایک ریسٹ ہاؤس ہے رات ہم یہیں پہ ٹھہرے تھے ابھی کوئی صبح نو بجے کا وقت ہے تو ناشتہ بھی کچھ جو ہمارے گروپ جو یہاں پہ آیا ہوا ہے وہ ناشتہ کر رہے ہیں اور بڑا خوبصورت یہاں پہ ویدر ہے یہ اپریل چل رہا ہے اپریل کا مہینہ ہے ابھی آپ کو یہ دیکھیں کہ اتنا زیادہ ٹاپ کی اوپر یہ ایک بہت بڑا گرانڈ بھی دکھائی دے رہا ہوگا یہ حیران کن بات ہے کہ یہ صدیوں پرانا جو ہے یہ ٹلہ جوگیاں جو سطح سمندر سے اتنا زیادہ بلند ہے بتیس سو فٹ بلند ہے تو اتنی زیادہ بلندے کی اوپر اتنا خوبصورت جو ہے وہ گرانڈ کس طرح سے بنا دیا گیا یہاں پہ بھی آپ کو ٹاپ کی اوپر یہاں پہ کچھ یہ سما دی ہیں جو بنی بھی دکھائی دے رہی ہیں یہ بھالی یہ کہا جاتا ہے کہ یہ بھی جو ہندو جوگی تھے وہ یہاں پہ اور سکھ جو تھے وہ یہاں پہ اپنی عبارت کیا کرتے تھے جو جوگی تھے تو اس کا بھی وزٹ اپ ہمیں کرتے ہیں اوپر جا کے دیکھتے ہیں کہ وہاں پہ کیا چیز ہے یہ یہاں سے جب ہم انٹر ہوتے ہیں یہ اس کا مین گیٹ ہے ٹلہ جوگیاں کا رات ہم تقریبا ساڑھے سات بجے یہاں سے انٹر ہوئے تھے تو یہ ٹلہ جوگیاں جو نیشنل پارک ہے یہ اس کا ویو ہے اور یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا ویو یہ جو ابھی آپ کو علاقہ یہاں پہ سائیڈ پہ دکھائی دے رہا ہے یہ بیسیکلی سامنے جو ہے وہ اس سائیڈ پہ جیلم ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ اسرائی علمگیر کا ایریا جو ہے وہ یہاں پہ دکھائی دیتا ہے اور دور کہیں پہ منڈی بھاؤدین کا ایریا بھی دکھائی دیتا ہے تو یہ بڑا خوبصورت ہے یہاں پہ میکمائی جنگلات نے بڑے خوبصورت کام یہ کیا ہے کہ یہاں پہ چھوڑے چھوڑے ہرٹس بھی بنائے ہیں اور کچھ ریسٹ ایریاز بھی بنائے ہوئے جیسے یہ دیکھیں یہ بیٹھنے کی بڑی خوبصورت جگہ یہاں پہ یہ بنایا ہوئی ہے یہ بڑا شاندار کام یہاں پہ میکمائی جنگلات نے کیا ہوا ہے بڑے خوبصورت یہاں پہ درخت بھی لگائے گئے ہیں یہ دیکھیں یہ اور یہ بیو ہے جی وہ سامنے دور کہیں پہ دریاء بھی جو ہے وہ بیٹا ہوا دکھائی دے رہا ہے یہاں سے اور یہ سارے کا سارا علاقہ جو ہے جو دکھائی دے رہا ہے یہ اسرائی علمگیر کا علاقہ ہے جیلم کا علاقہ ہے یہ سائیڈ پہ اور یہاں سے کہیں دور دکھائی دیتا ہے یہ والا انٹرس کا ایریا ہے تلہ جوگیاں کا تلہ جوگیاں نیشنل پارک یہ سارے کے سارے دوست ہیں یہ پارٹیسپینٹ ہیں جو ہمارے ساتھ یہاں پہ آئے ہوں ہیں تو یہ انٹرس اس کی تلہ جوگیاں جو ہی انٹر ہوتے ہیں تو سامنے آپ کو ایک ریسٹ ہوسٹ دکھائی دیتا ہے یہ میکمائی جنگلات نے یہ بہت خوبصورت ریسٹ ہوسٹ بنا ہوئے رات ہم نے یہیں پہ سٹے بھی کیا ہمارے دوست بھی کچھ ناشتہ کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھ کے یہ کیمپنگ رات ہم نے کی تھی یہاں پہ تو کیمپس کو سنبھالا جا رہا ہے ابھی یہ نا ٹلہ جوگیاں کے ٹاپ پہ ہوں تو یہاں پہ یہ ابھی جو خوابر اسلام بھائی ہیں انہوں نے مجھے یہ بتایا کہ یہ جو نیچے آپ کو یہ چھوٹا سا یہ ایک تالاب سے دکھائی دے رہا ہوگا یہ والا یہ کیسی زمانے میں جنوروں کے پانی پینے کے لیے بنایا گیا تھا اور تقریباً اس کے ایک سو بیس ٹیپس تھے جو ختم ہو کے آپ جو ہے وہ تقریباً کوئی چھے دس کے سٹیپس سے بارہ سٹیپس کے رہ گئے ہیں اور یہ والا جو پانی پینے اس کی جگہ یہیں سے راستہ آتا تھا یہ ٹلہ جوگیاں کی اوپر ٹاپ کی اوپر یہیں پہ اور جو پھر ٹلہ جوگیاں کی اوپر جو تالاب ایک بنا ہوا تھا وہ انسانوں کے پانی پینے کے لیے تھا ظاہر ہے بیسے تو پانی نہیں آ سکتا تھا یہاں پہ وہ بارش کا پانی یقیناً یہاں پہ جمع ہوتا ہوگا اور وہ ہی یوز کرتے ہوں گے تو وہ جو بعد میں جہانگیر نے بھی اس کو بنوایا تھا تو یہ ٹاپ کی اوپر ٹلہ جوگیاں پہ ہیں ابھی ہم اور یہ جو سارے کی سارے آپ کو یہ والی دکھائی دے رہی یہ یہاں پہ یہ یہ جو ہوس تھا بنا ہوا یہ والا یہ جنوروں کے لیے تھا یہ یہ ٹلہ جوگیاں پہ ٹاپ پہ ہم جا رہے ہیں وہاں پہ بھی ایک ٹیمپل بنا ہوا تھا اور اس کے جانے کرس تھا یہ والا ہے اور ابھی خواہر بھائی مجھے یہ بھی بتا رہے تھے کہ یہاں پہ جتنے سراؤنڈنگ گئریہز ہیں نیچے جتنی ڈھوکس ہیں یعنی ڈھوک میں جو گاؤں ہیں ان کے سب کے جو مویشی ہیں جو خاص طور پر ایسے جنور جو انہیں پہ لے ہوا تو ان کو یہاں پہ اوپر اکثر چھوڑ دیتے ہیں اور ایک ہفتے کے بعد یہاں پہ چکر لگا لیتے ہیں تو ان کو ایون یہ رستوں کا بھی پتہ ہے اور انہیں رستوں کے اوپر ادھر ادھر وہ نہیں جاتے ہیں جنور اور یہاں ہی چرتے رہتے ہیں کیونکہ سبزہ بہت زیادہ یہاں پہ گرینری ہے اچھا جی اس وقت ہم ٹلہ جوگیاں کے ٹاپ کی اوپر ہیں اس وقت خواہر اسلام بھائی میرے ساتھ ہیں اور یہ یہاں پہ تین چار دفعہ پہلے آ چکے ہیں تو اس کے بارے میں چونکہ ان کو بہت اچھی طرح انفارمیشن ہے تو خواہر بھائی سے ہم پوچھیں گے کہ یہ جو جگہ ہے یہ کونسی ہے اور اس کے سراؤننگ ایریاز کونسی ہیں جی خواہر بھائی یہ ہم ٹلہ کی ہائیسٹ پوائنٹ کے اوپر ہیں اس کے اوپر یعنی کہ ٹلہ جوگیاں کا بھی جو ہائیسٹ ٹیمپل تھا وہ یہ ہے اب اس کی یہ خستہ خال شکل آپ دیکھ رہے ہیں اس کی منٹرنس نہ ہونے کے وجہ سے اس کی سارے اثار زائیں ہو گئے تو اس ویلی کو اگر آپ کے بیکس آپ میرے سامنے جو آر یہ ویلی یہ ساری دینہ اور سواوا ویلی ہے اور ریڈ سائیڈ پر آپ کے منگلہ ہے اس سائیڈ پر آپ کے منگلہ ہے اس جگہ پر آپ کو ٹلہ کا ٹری سکٹی ویو ہے اور یہ والی سائیڈ ساری جو ہے آپ کی جلالپور شریف اور پنٹادنہان والی سائیڈ ہے یہ شاک صاحب دکھائے گا یہ جو بیک پر دکھا رہے ہیں اور ادھر آپ جائے آپ سامنے دیکھیں گے تو آپ کو دریا جیلوں نے درائے گا اور آپ کو ٹری سکٹی ویو آتا ہے یہاں پر یہ پلس ہے یہ ٹیمپل ہی نہ ہونے کی وجہ سے اچھا اس میں دیکھیں کتنا زیادہ سبزہ ہے یعنی گرینری بہت زیادہ ہے آج کل چونکہ بہار کا موسم ہے اپریل میں آئے ہوں یہاں پر تو یہ ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر ٹلہ جوگیاں جو سب سے ٹاپ والی جو جگہ ہے وہ یہ والا ہے اور کسی زمانے میں یہاں پر ٹیمپل تھا لوگوں نے اس ٹیمپل کو بھی توڑ دیا شاید اس کی نیچے بھی کہیں نہ کہیں کوئی خزانہ ہوگا تو دیکھیں یہ ٹاپ ہے اور یہ ٹھری سکسٹی ویو ہے یہاں پر آپ چاروں سائٹ سے ایریاز کو یہاں سے دیکھ سکتے ہیں یہ بہت خوبصورت علاقہ ہے ابھی آپ کو یہ دکھائی دے رہے ہوگا ہے پیچھے یہ والا ایریا ہاں وہاں پر جو پیچھے گاؤں ہیں وہ ایک چھوٹی سی جھیل آپ کو دکھائی دے رہی ہے شواق صاحب وہ یہاں پر سامنے جو دکھائی دے رہی ہے اس کے بے کے اوپر ہی تھوڑا سا اور آگے جاتے ہیں تو وہ آگے جو ہیں وہ گاؤں ہیں وہاں پر ہم نے گاڑیاں پارک کی تھی ہیں اور وہاں سے ہم یہاں پر آئے ہیں تو یہ بڑا شاندار بھی ہوئی ہے یہاں سے یہ دیکھیں یہ ٹلہ جوگیاں کا یہ ٹلہ جوگیاں کا ٹاپ والا ایری ہے موسیقی یہ جس دگا پہ میں کھڑا ہوں ٹلہ جوگیاں میں یہ ایک سپورٹ کمپلیکس تھا یہ جو بھی آپ کو بیک پہ دکھائی دے رہا ہے یہاں پہ بقاعدہ سٹیرز بنی ہوئی ہیں جہاں پہ تماشائی جو بیٹھتے تھے یہاں پہ پورا ویلج آباد تھا پورا یہ کہلیں کہ ایک قصبہ صاحب بنا ہوا تھا اور یہاں پہ لوگ بیٹھتے تھے اور ان سٹیرز کیوں پر بیٹھ کے مختلف مقابلے دیکھتے تھے تو یہاں پہ خاص قسم کا کشتی ہوتی تھی جس میں جو پہلوان تھے وہ اپنے سروں کو جوڑ کے کھڑے ہوتے تھے اور اپنے زہور سے دوسرے کو گراتے تھے تو یہ ایک سپورٹ کمپلیکس ہے موسیقی موسیقی خاص طور پر میں شکریہ ادا کرتا ہوں خاور اسلام بھائی کا جو جیلم سے بیلانگ کرتے ہیں انہوں نے ہمیں ٹلہ جوگیاں کو صحیح طور پر دکھایا ہے اور اس کے بارے میں جو میٹس ہیں یا جو بھی سٹوریز ہیں وہ ہمیں بتائی ہیں موسیقی 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 یہ وہ سمادیاں تھیں جہاں اسمالیں بیٹھتے تھے جہاں جوگی تھے اور یہ زبردست مثال وسلم کام کرنے ہیں بھائید ایس کی پتھر کے سارے سوال گول ہے اس جس کی پتھر میں ہوئے سارو پتھر کا گول لوگ یہ گول کا گول اس طرح سے یہاں پر بنایا گیا بدلایا ہے موسیقی اور اس میں دیکھیں یہ سارے کے سارے نقشنگاری یہ ہے